بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزیر اعظم عمران ہاں کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے بہت گیرہ طالب ہوتا ہے ٹیلی فونک عوام سے خطاب کرتے ہوئے عمران ہاں نے کہا تھا کہ پاکستان عربوں روپے کا کھانے کا تیل باہر سے منگواتا ہے اس لیے یہ کمپنیاں اپنی مرضی کے ریٹ لگاتی ہیں کھانے میں استعمال ہونے والا سب سے بہترین گھی زیتون کا ہے مجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ زیتون کی پیداوار میں انقلاب لائے جائے کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان خود زیتون کتنا پیدا کرتا ہے اور پاکستان زیتون کی پیداوار کو بڑھا کر کتنے عربوں کما سکتا ہے اگر آپ کو زیتون کے کاروبار کا اندازہ نہیں ہے تو ہم اس ویڈیو میں اس کے کاروبار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ایک عام پاکستانی زیتون کا کاروبار کر کے پاکستان اور باہر ایکسپورٹ کر کر لاکھوں نہیں عربوں روپے کما سکتا ہے زیتون کی پیداوار کہاں کہاں کی جا سکتی ہے اور سلانہ پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلا بتائیں گے مزید ڈسکشن سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں پاکستان میں اسلام آباد سے لے کر دریس ان کے اردگرد کے تمام علاقے زیتون کی کاش کے لیے بہترین ہیں ان علاقوں میں لوگوں نے اپنے گھر میں پودے لگانا شروع کر دیئے ہیں اور اگر ہم زیتون کی کاش پر فاکس کریں تو زیتون کی پیداوار ہماری زیدگی بدل سکتی ہے پاکستان میں زیتون کی کاشکاری کا عمر اس وقت شروع ہوا جب پاکستان کی ککنگ آئل ڈیویلپمنٹ آدارے نے نائنٹین نائنٹی سکس میں زیتون کے مختلف درہت لگا کر ان کی بقاعدہ پیمنٹ کاری کی گئی زیتون کی پیداوار پتھریلی زمین میں زیادہ موثر ہے ہزارہ ڈویلین میں لاکھوں کی تدار میں جنگلی زیتون کے درہت موجود ہیں جن کی کلم کاری کی جاتی ہے والے پودوں کی کلمیں جنگلی پودوں میں لگا کر پیداوار حاصل کی جاتی ہے اور بعض جگہوں پر نئے پودے بھی لگائے جاتے ہیں نائے پودے بالک ہونے تک کافی ٹائم لیتے ہیں اس لئے جنگلی پودوں کو کلم کاری کے ذریعے موثر بنایا جاتا ہے زیتون کے درہت کی عمر ہزار برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں ڈھلوان دار جگہوں پر انہیں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے زیتون کے پیداوار کا انحصار بارشوں اور درجہ حرارت پر ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی علاقوں میں پانی کا داروں دار بارشوں پر ہوتا ہے زیتون کے مختلف قسم کے درہت ہوتے ہیں جن میں ایک قسم جنگلی زیتون کی بھی ہے یہ پاکستان کا مقامی درہت ہے جو بہت کم پیداوار دیتا ہے لیکن اگر اس کی کلم کاری کر دی جائے تو پھر یہ اچھی خاصی پیداوار دیتا ہے یاد رہے کلم کاری کرنے کے بعد ان کی کیر ایسے ہی کرنی پڑتی ہے جس طرح دوسرے پھل دار درہتوں کی کی جاتی ہے مختلف علاقوں میں مختلف نسل میں کلم کاری کی جاتی ہے موسم اور درجہ حرارت سے مطابقت رکھتے ہوئے پہاڑی علاقوں میں اس طرح زیتون کے درہت ہوتے ہیں جس طرح ہمارے علاقوں میں عام کے باغ ہوتے ہیں جس طرح عام کے درہتوں سے بہتر پیداوار کے لیے اچھی نسل کی کلم کاری کی جاتی ہے اسی طرح زیتون کی پیداوار بھی بڑھائی جاتی ہے زیتون کے درہت تو مقامی زبان میں مختلف نام دی جاتے ہیں جنگلی زیتون کا درہت مقامی طور پر خون لگے لاتا ہے اور جنوبی علاقوں میں اسے خن کہتے ہیں پنجاب اور کشمیر میں اسے کہو کہا جاتا ہے اس درہت کے نام سے کئی جگہ پر دہاتوں کے نام بھی ہیں کہو کے نام سے پائے جانوی دہاتوں میں کہو دی کلا کہو دا بانڈا کہو مشرقی عبارہ شامل ہیں یہ علاقے زیادہ تر ایپٹا عباد کی سائیڈ پر ہیں یہ درہت پاکستان میں پانچوں صوبوں میں پائے جاتے ہیں جنگلی زیتون کو کوئی محولیاتی حطرہ لاحق نہیں ہے یہ دونوں موسموں کی شدت اور سہتی برداشت کر سکتا ہے بلوچستان کے تقریباً 0.2 فیصل علاقوں میں ان درہتوں کے جنگل اور باغ ہیں جو مقامی لوگوں کی کئی ضروریات پورا کرتے ہیں پانچ یا دس سال کے بعد ان پودوں کو چھان کر بہتر پیداوار کے لیے دوبارہ کلم کاری کی جاتی ہے ان سے حاصل کی جانے والی لکڑیاں کھانا بنانے اور سردیوں میں جلانے کے کام آتی ہیں ایک اچھے درست سے 40 سے 120 کلو گرام زیتون کا پھل سلانہ حاصل کیا جاتا ہے ترکی اور اٹلی سے آنے والی زیتون کی کلمیں نہ صرف پاکستان میں اگانے کے لیے موضوع بلکہ زیتون کی پیداوار میں مزید بہتری کے لیے بھی کار آمد ہیں سرکاری سطح پر وسیع بمانے پر زیتون کی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے دوہزہ دس کے بعد حکمتی اداروں نے اس پر کام تو کیا ہے لیکن اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح ضروری تھا پھر بھی کافی افراد اپنی مدد آپ کے تحت زیتون کی کاشکاری شروع کر چکے ہیں ان میں کافی کاشکار کامیاب ہو کر وسیع بانے پر کام بھی کر رہے ہیں وہ زیتون کو اگانے کے بعد ان سے مربع تیل اچار اور پتوں کا کاوہ وغیرہ حاصل کرتے ہیں آج پاکستان میں کئی ہزار کونہ پیداوار بڑھ چکی ہے لیکن ہمیں مزید اس کی پیداوار میں اضافہ کر کے باہر سے مگوانے کے بجائے باہر فروہ کر کے ذرے مبادلہ کمانا ہوگا اس حوالے سے چائنہ اور پاکستان کاشکاری کی ٹکنالوجی پر پیش رفت کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی پاکستان زیتون کی پیداوار میں خود کفیل ہوگا اور نہ صرف ہماری ضروریات پوری ہوں گی بلکہ ہم باہر کے ملکوں کو فروہ بھی کر سکیں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ